من کنت مولا فعلی مولا یہ تفصیلی روایات ہیں خلاصہ میں ارز کی یہ دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تھا کچھ ذمہ داریہ دیکھے اور بھی کچھ صحابہ ساتھ تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے تشریف لے گئے حجت الودا کے موقع پہ تو حضرت علی اس وقت یمن میں تھے اور وہ یمن سے سیدھے آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہوئے تھے تو یمن کی اس مہم کے دوران حضرت علی اور دیگر کچھ صحابہ کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئے اور اس مہم کے بعد یہ تمام حضرات سیدھا آکے مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہوئے جب حج مکمل ہوا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے تو غدیر خم کے مقام پہ آکر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں قیام فرمایا خم یہ نام ہے اور غدیر پانی کے مجموعے کو کہتے ہیں عربی زبان عربی زبان میں کہ طالاب ہو جوہڑ ہو کنوہ ہو تو وہاں پانی کا کوئی مجموعہ ہوگا جس کا نام خم تھا تو اس حوالے سے اسے غدیر خم کہا جاتا ہے اور اس زمانے میں جب کافلے چلتے تھے تو وہ ایسے مقام پر پڑاؤ ڈالتے تھے جہاں کوئی کنوہ ہو پانی میسر ہو تو یہاں چونکہ پڑاؤ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو یمن سے کچھ صحابہ آئے تھے حضرت علی کے نگرانی میں جو کام کرتے رہے تھے اور انہیں کچھ شکایتیں تھیں حضرت علی سے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ شکایات بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شکایات سن کر ناگواری کا اظہار فرمایا اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور اس خطبے میں یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا کہ علی کے معاملے میں غلط فہمیات دلوں میں نہ رکھو علی کی شکایات آ کر مجھ سے بیان نہ کرو کیوں کیونکہ جو مجھے محبوب رکھتا ہے جو مجھے مجھ سے محبت رکھتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علی کو بھی محبوب رکھے اور ان سے بھی محبت رکھے مولا کے کئی معنی آتے ہیں اس کا ایک معنی آزاد کردہ غلام بھی ہے اسی طرح مولا کا معنی دوست کے بھی آتا ہے مولا کا ایک معنی سردار کے بھی آتا ہے اور یہاں اس کا معنی سردار بھی لیا جا سکتا ہے چنانچہ ایک اور روایت اس کی شہادت بھی دیتی ہے حضرت بریدہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے شکایت کی تھی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت بریدہ جب حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کی شکایت کی تو آپ نے حضرت بریدہ سے فرمایا قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ پیغمبر مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں یہ اللہ کا ارشاد ہے یہی آیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ کو سنائی اور فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کی جانوں سے زیادہ تم پر حق نہیں رکھتا تو حضرت بریدہ نے فرمایا ارز کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں تو پھر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو یہ سمجھتا ہے پیغمبر کا مجھ پر میری جان سے بھی زیادہ حق ہے تو اسے یہی سٹیٹس علی کو بھی دینا پڑے گا کہ اپنی جان پر حضرت علی کو زیادہ حق دار سمجھنا پڑے گا یا جو مجھے سردار مانتا ہے تو وہ علی کو بھی اپنا سردار مانے تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا جو کچھ مسلمانوں کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے غلط فہمیاں ہیں وہ نہ رہیں اور آپ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو تو حضرت علی سے اپنے دل صاف کر لو اور ان سے بھی محبت رکھو